بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب اللہ احترام مومنین و مومنات سلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو مومنین اکرام آپ کو آج ایک ایسا وظیفہ دینے جا رہے ہیں جس کی ضرورت آج کے اس مشکل ترین دور میں ہر کسی کوئے اس دور میں جہاں انسان کی اور مشکلات ہیں جہاں رزقی مشکلات ہیں مالی پرشانی ہیں وہاں انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میری جان محفوظ ہو میرا مال محفوظ ہو یہاں تک جیسے حالات ہیں انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میری عورتوں کی ناموس کی حفاظت ہو آج ہم ایک ایسا ہی عمل بتانے جا رہے ہیں یہ عمل کریں گے تو آپ کی جان مال اور عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی ساتھ سواب اتنا زیادہ کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے امام جعفر صعی اللہ علیہ السلام کا بیان کردہ یہ وظیفہ ہے جو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں امام جعفر صعی اللہ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سورہ نور کی تلاوت سے اپنے مال و ناموس کی حفاظت کرو اور اس سورہ کی تلاوت کر کے اپنی عورتوں کی ناموس کی حفاظت کرو فرماتے ہیں جو شخص روزانہ اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس کے خاندان میں اس کے مرنے کے وقت تک کوئی بھی زنا نہیں کرے گا یعنی اس برائی سے بھی بچا رہے گا اتنا اس کا حجر ہے اور فرماتے ہیں جب وہ شخص مرے گا تو ستر ہزار فرشتے اس کی قبر تک اس کے جنازہ کی مشاہیت کریں گے اور وہ تمام فرشتے اس کے قبر میں داخل ہونے تک اس کے لئے دعا کریں گے اور اس کے لئے مغفرت طلب کریں گے کیا کہ کتنا بڑا حجر ہے کہ سورہ نور کی اگر آپ دن میں یا رات میں ایک دفعہ تلاوت کرتے ہیں سورہ نور کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوگی آپ کے ناموس کی بھی حفاظت ہوگی اور اگلی بڑی بات کہ جب مریں گے تو ستر ہزار فرشتے اس کی قبر تک اس کے جنازہ کی مشاہیت کریں گے اور وہ تمام فرشتے اس کی قبر میں داخل ہونے تک اس کے لئے دعا کریں گے اور اس کے لئے مغفرت طلب کریں گے اب ظاہر ہے نا یہ جو فرشتے آ رہے ہیں ستر ہزار فرشتے آ رہے ہیں ظاہر خدا کی حکم سے آ رہے ہیں اور آپ عمل ایسا کر رہے ہیں جو کہ سورہ نور کی تلاوت ہے آپ یہ عمل ایسا کر رہے ہیں اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اس نے ستر ہزار فرشتے بھیجیں کہ میرے فرشتے جو ہیں وہ دعا کریں گے میں اپنے بندے پر مہربانی کروں گا اس کو معاف کر دوں گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اب ایک اور روایت سن لیں مجموع البیان کتاب ہے اس میں عبی بن قاب سے منکول ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ نور کی تلاوت کرے تو دنیا سے جتنے بھی مومنین و مومنات گزرے ہیں یا موجود ہیں اللہ اسے ان کی تعداد سے دس گناہ زیادہ سوا بتا فرمائے گا تو اگر ہم سورہ نور کی تلاوت کرتے ہیں سورہ نور کی تلاوت کو آپ نے زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں ہماری جان مال عزت کی ناموس کی حفاظت ہوگی ستر ہزار فرشتے ہمارے جنازے کی مشاہد کریں گے ہمارے لئے دعائیں مغفرت کریں گے اور مرنے کے وقت تک ہم اور ہمارا خاندان زنہ سے محفوظ رہیں گے